ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے طبقے ہیں جو ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے رائٹس نہیں ملتے ان کی آواز نہیں سنی جاتی ان میں خاجہ سرہ بھی ہیں خاجہ سرہوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پشاور پولیس کی جانے سے ایک بڑا ہی اہم قدم اٹھایا گیا ہے تھانوں کے مہرر اور دیگر پولیس افسروں کے لیے تربیتی کیمپ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پروگرام کا مقصر خاجہ سرہ کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کو بہت سانی تھانے میں شکایات درچ کرانے سے متعلق آگاہی دینا ہے دوسرے جانے خاجہ سرہ کمیونٹی کو بھی اپنے حقوق کے ساتھ ذمہ داریوں اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنے سے متعلق یہاں پر معلومات دی جائیں گے اسے حوالے سے پشاور کنٹ کے وسیم ریاض ہمارے صلی اللہ بہت شکریہ ریاض صاحب سے بات کرنے کا یہ بتائیے گا کہ خاجہ سرہوں کے حقوق کے لیے جو پولس کو تربیت دینے کا آغاز کیا گیا ہے یہ کتنے مراحل پہ مشتمل ہے خاجہ سرہ کمیونٹی جیسے کہ خاص طور پر خیر پختونخواہ میں ہم اس کے حوالے سے اکثر اس قسم کی شکایات سنتے رہتے ہیں کہ وہ جب تھانا میں جاتے ہیں تو ان کو ہیملیٹ کیا جاتا ہے ان کو ایف آئی آر درج نہیں کروانے دی جاتی وہ تشدد کے جو واقعات ہیں اس کے خلاف کو بازابتہ طور پر شکایت درج نہیں کی جاتی کیا فیزز ہیں اس تربیت کے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں اور کیا کیریکٹرسٹکس ہیں کیا خدوخال ہیں اس کے صوبے کے لیول پہ پورے پروونس میں سی پیو کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ جتنے بھی ٹرانسجنڈر ہیں خاص طور پر پشاور کے اندر کیونکہ ان کے پاپولیشن یہاں پہ زیادہ ہے ہم تربیتی مراحل کا ہم نے شروعات کی ہے اور سب سے پہلے جو ہمارے تھانے کے لیول پہ لور سٹاف ہے یعنی محرران جو کہ ریسیپشن ڈیسک کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور سب سے پہلے لوگوں کو وہی ہینڈل کرتے ہیں تو ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے اس کے بعد ہم یہ ٹریننگ ایس ایچوز اور پھر ایس ڈی پیوز اور پھر سپروائزری آفیسرز یہ ہم چار مختلف مراحل میں انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے تاکہ ان کے حقوق سے جتنے بھی اویرنیس ہے وہ پولیس کے اندر بھی پہنچے اور اسی طرح جو ان کے رائٹس ہیں یعنی خاجہ سرا کے وہ ابھی ہم ان کو بتائیں یہاں پر حقوق سے متعلق قوانین موجود ہیں ان پر بات بھی ہوتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں عمل درامت نہیں ہوتا اس میں مشکلات پیش آتی ہیں اس بات کو آپ کیسے شور کریں گے انشور کریں گے کہ یہ جو ان کے مسائل ہیں یہ حل ہو اور مشکلات کا مزید اس میں اضافہ نہ ہو مشکلات میں اضافہ نہ ہو اس کی دو وجہات ہیں ایک تو اب سے پہلے خاجہ سرا کے حوالے سے قوانین اس طرح موجود نہیں تھے جیسے کہ اب ہیں جیسے کہ ریسنٹ ایکٹ آپ کو پتا ہوگا کہ پروٹیکشن آف ٹرانس جنڈر رائٹس ایکٹ دو آزار اٹھارہ یہ فیڈل گورنمنٹ پاس کیا ہے اس سے پہلے اس طرح کا قانون موجود نہیں تھا دوسرا یہ کہ خاجہ سرا کو اس حوالے سے اویرنیس بھی نہیں تھی اب چونکہ ان کو اویرنیس آگئی ہے قوانین بھی پاس ہو رہے ہیں اور پولیس کو بھی اب یہ سیشن پولیس اپنے طور پر ان سیشن کا انحقاد کریے تو اب انشاءاللہ سیچوئیشن میں پہلے سے بہتری ہے چیپ دیکھیں کہ خاجہ کمیونٹی جو ہے وہ خود بھی اپنے حقوق سے واقف نہیں ہے انہیں نہیں پتا کہ ابیوز کیا ہوتا ہے انہیں نہیں پتا کہ تشدد کیا ہوتا ہے وہ اس کو کام کا حصہ سمجھتے ہیں تو کیا آپ ان کی آگاہی کے لیے بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں جی بالکل دیکھیں اب سے پہلے جیسے میں نے ارز کیا کہ نہ تو یہ ٹریننگ کوئی مراحل تھے نہ اس طرح کے کوئی سیشن تھے اور اب چونکہ یہ ٹریننگ شروع ہو چکی ہیں یہ ٹریننگ مانو لاغ نہیں ہے ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پولیس آفیسرز کو ٹرین کر رہے ہیں بلکہ ان تمام ٹریننگ سیشنز کے اندر ہم خاجہ سراؤں کو ان کی جتنے بھی نمیندہ آرگنیزیشنز ہیں انجیوز جو ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو بھی ہم اس میں بلاتے ہیں اور ان کو بھی انگیج کرتے ہیں تاکہ یہ آویئرنیس اچھا یہ بھی بتائیے گا تربیت دی جا رہی ہے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا یا پہلے ایسا ہو چکا ہے کتنا کامیاب رہا اب ایسا کیا مختلف ہے اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ماضی میں کوئی دماغ اٹھائے گئے تھے اس کے کوئی نتائج نکلے تھے ماضی میں میں آج بھی پولیس گزشتا ایک ڈیڑھ سال میں جب سے یہ ولنریبل سیگمنٹ اف سوسائٹی خاص طور پر خواتین بچے یا ٹرانسجنڈر کے رائٹس کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہے تو ہم نے بھی اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے اور اب الحمدللہ میں کہوں گا اسی چیز کے اوپر آپ دیکھیں اب یہ بلا خوف و خطر ٹرانسجنڈر ہوں چلڈرن ہوں یا ومن ہوں جتنے بھی ولنریبل سیگمنٹ اف سوسائٹی ہیں وہ آ کے پولیس کو ہر طرح کے ایشو اپنا ریپورٹ کرتے ہیں اچھے بتائیے گا کہ جیسے ہم نے شروع میں سوال پوچھا کہ خواجہ سناؤں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ جب اپنی شکایات لے کے تھانے جاتے ہیں تو وہاں تھانے میں ہی ان کو ہیملیٹ کیا جاتا ہے ان کے استقلیف کے اوپر لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا ایسا ہوتا ہے جیسے تو کیا اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے کہ خود تھانے میں یہ جو شکایت آتی ہے کہ ان کے اوپر جو ابیوز ہوتا ہے اس کو سیریس لی نہیں لیا جاتا ہے کیا اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے جی بالکل دیکھیں صوبے میں کہیں پہ بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو سی پیو لیول پہ یعنی ہمارے آئی جی صاحب کا جو دفتر ہے اس لیول پہ ایک ڈیسک قائم ہے جو اس طرح کی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں اس کو انکوائر کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اگر اس میں کسی قسم کی حقیقت ہوتی ہے تو یقیناً اس میں ایکشن لیا جاتا ہے اسی طرح کیونکہ خاجہ سراؤں کی زیادہ پاپولیشن پشاور شہر میں ہے تو کیپیٹل سیٹی پولیس کے لیول پہ بھی ہمارا ایک ڈیسک قائم ہے جس کو ہیڈ ایک گزٹڈ آفیسر کرتے ہیں تو وہ بھی شہر کے مختلف اس سے اگر کوئی کمپلینٹس آتی ہیں چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آئیں ہمارا یہاں پہ آن لائن سسٹم بھی ہے ہمارا پریس کور کا سسٹم بھی ہے کسی بھی طور پہ جب بھی ہمیں کمپلینٹ موصول ہوتی ہے کسی بھی ٹرانسجنڈر سے چاہے وہ پولیس آفیسر کے خلاف ہو یا کوئی عام سیٹیزن ہو تو اس کو ہم تھارولی انکوائر کرتے ہیں اور اگر کوئی گلٹی ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہو بہت بہت شکریہ اسکینٹ پشاور وسیم ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے